میکٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دہم نظم نمبر پانچ کسان کے شیئر نمبر پانچ اور چھے کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ گزشتہ دو لیکچرز میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ پیراگراف جو آپ کی سکرین پر آ رہا ہے آپ اسے کسی بھی شیئر کی تشریح سے پہلے ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو تشریح کا حصہ ہی سمجھیں آئیے شیئر نمبر پانچ کے تشریح سمجھتے ہیں دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبز خاک پر مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں افلاک فلک کی جمع یعنی آسمان نبز خاک مٹی کے نبز یا مٹی کے حالات اس شیئر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ کسان وہ ہستی ہے کہ رات کے وقت جس کی نظریں آسمانوں پر رہتی ہیں جبکہ دن کے وقت اس کی انگلیاں زمین کے نبز پر رہتی ہیں آئیے اب اس شیئر کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طلبہ تشریح طلب شیر میں جوش ملی عبادی نے کسان کی محنت و مشکت کو ایک نئے زاویے سے پرکھا ہے شاعر کہتے ہیں کہ کسان ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں بیٹھتا دن ہو یا رات اسے ہر وقت اپنے کھیتوں کی فکر دامنگیر رہتی ہے وہ مسلسل موسم اور آب و ہوا کی تبدیلیوں پر نظر رکھتا ہے کسان رات کے وقت بظاہر تو اپنے گھر آرام کی غرص سے جاتا ہے مگر اس کے باوجود رات کے وقت کسان کی نظریں آسمان پر لگی رہتی ہیں کہ بارش آندھی یا توفان کا امکان تو نہیں اگر ایسا ہے تو وہ اپنی فصلوں کے بچاؤ اور تحفظ کے لیے مناسب اقدامات کرتا ہے اسی طرح دن کی روشنی میں اس کی انگلیاں زمین کے نبز پر رہتی ہیں جس طرح ایک ماہر اور شفیق معالج اپنے مریض کا علاج انتہائی شفقت سے کرتا ہے اور نبز پکڑ کر اس کی بیماریوں سے آگاہی حاصل کرتا ہے بلکل اسی طرح کسان بھی زمین کے ساتھ شفقت آمیز برتاؤ کرتا اور اس کے حالات سے باخبر رہتا ہے کہ زمین کی حالت اب کیسی ہے زمین سیراب ہے یا خوشک کاشت کے لیے تیار ہے یا نہیں وہ ان تمام تبدیلیوں کا جائزہ لے کر مناسب اقدامات کرتا ہے جوش ملی عبادی ہی کا شیر ہے کہ جس کا مس خاشاک میں بنتا ہے ایک چادر مہین جس کا لوہہ مان کر سونا اگلتی ہے زمین عزیز طالبہ آئیے اب شیر نمبر چھے کے تشریح ملائزہ کیجئے سرنگوں رہتی ہیں جس سے قوتیں تخریب کی جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تحسیب کی مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے سرنگوں سر جھکائے ہوئے تخریب بربادی سادش یا منفی قوتیں بوتے پر سہارے پر لچکتی ہے لہراتی ہے پھلتی پھولتی ہے اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ کسان کی بدولت ہی تخریب کار یعنی منفی قوتیں اپنا سر جھکا کر رکھتی ہیں کسان ہی کے سہارے پر کسی ملک کی تحسیب پھلتی اور پھولتی ہے آئیے اب اس شیر کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طالبہ اگر ملک میں دولت اور خوشحالی کی کمی ہو تو ملک اندرونی اور بیرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے اندرونی طور پر اس طرح کہ لوگ اپنے حقوق نہ ملنے پر چوری رہدنی اور دیگر جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں اور بیرونی طور پر اس طرح کہ ترقی آفتہ اور طاقتور ممالک یا تخریب کار قوتیں اس ملک پر قبضہ کرنے میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے چنانچہ جوش کہتے ہیں کہ کسان کی بدولت ملکی پیداوار اور آمدن میں اضافہ ہوتا ہے قومی خزانہ مستحکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ملک میں دولت اور خوشحالی آتی ہے اور ملکی انتظام اور نظم و نسک میں بہتری آتی ہے لوگوں کے ان کے حقوق ملتے ہیں جس کی وجہ سے جرائم اور تخریب کاری کی روک تھام ہوتی ہے بیرونی طور پر وہ ملک آزاد اور خود مختار ہوتا ہے دیگر ممالک اس ملک کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے سے قبل کئی بار سوچتے ہیں اس کے علاوہ کسان ہی کی سخت محنت کی بدولت تہذیب و تمدن پروان چڑھتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ملک خوشحال ہوگا تو کوئی دوسری قوم اس ملک پر اپنی تہذیب کی اثرات نہیں چھوڑ سکے گی اسی طرح جوشملی آبادی نے ایک اور شیر میں کہا کہ جس کی محنت سے پھبکتا ہے تناسانی کا باغ جس کی ظلمت کی ہتھیلی پر تمدن کا چراغ عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت دخم نظم نمبر پانچ کسان کے شیر نمبر پانچ اور شیر نمبر چھے کی تشریح سمجھی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی اشار کی طرف بڑھیں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ